چلا کہ اس نے وصیت کروائی ہے جس دن وکیل ہمارے گھر آیا اس دن مجھے اسے ٹائم پتا چلا تھا اور وہ وصیت پہ میں نے اسی وقت سنی تھی جب وکیل نے بتایا مجھے تو اس سے پہلے اس بات کا علم تک نہیں تھا کہ ہمارے نام پر کوئی وصیت بھی ہوئی ہے اور محروز بھائی نے وصیت کروائی بھی دی وہ تو ہاں تو میں سب کو اس دن کی رد کے بعد ہی پتا چلا ہے تو آئیمل کہتی ہے مجھے کچھ نہیں پتا بس مجھے اپنے گھر جانا ہے میں یہاں پر نہیں رہ سکتی وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے ہماری دوسری طرف دکھاتے ہیں کہ اینی کے پاس جو محروز نے ایک میسیج چھوڑا ہوتا ہے وہ ویڈیو میسیج کی طور پر ہوتا ہے جب وہ ویڈیو مان کرتی ہے تو اس ویڈیو کی لاسٹ میں وہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ پروپرٹی تمہارے نام پر چھوڑ دی ہے تمہیں باہر کا بہت پسند ہے اس لئے میں نے وہاں پر بھی ایک کلیڈ لے کر تمہارے لیے چھوڑ دیا ہے تم جب چاہو وہاں پر جا سکتی ہو تمہارا جب دل کرے گا تمہاں جانا جب میں نے یہ بات سنتی ہے تو وہ بہت حیران ہوتی ہے کہ میرے سسران والوں نے تو مجھ سے جھوٹ بولا ہے اس کا مطلب وکیل کی جو عصیت تھی وہ جھوٹ تھی تو محروز نے تو کہا ہے کہ انہوں نے میرے نام پر پروپرٹی کیے لیکن اگر انہوں نے میرے نام پر پروپرٹی کیے